لاہور سے نون لیگے ایم پی اے میان نصیر احمد کا ادارہ برطانیہ لیگی ایم پی اے کی لندن میں یوکی فڈ فور سے ایک افتگو کرتے ہوئے کہا حکومت نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہمارے نمائندے محمد بلال ڈوکر کے ساتھ موجود ہیں جی بلال کہیے گا ان کا کیا کہنا ہے بلکل لاہور سے تعلق رکھنے والے لیگی ایم پی اے لندن برطانیہ کے انیجی دورے کے اوپر ہے میان نصیر احمد صاحب ان سب کچھ بات کرتے ہیں میان صاحب ملکی حالات کیسے چاہ رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحبی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کمپیٹبل ہیں مہنگا تیل ہے لیکن وہ کہہ رہے دیکھیں ریجن کے اندر ہم سستے ہیں سب سے بیرل انٹرنیشنل دنیا کے اوپر گیا ہے ہمارا اس کے اندر کوئی وہ کہہ رہے کنسرن نہیں ہے اور ملک کے اندر عوام راضی ہے وہ کہہ رہے ہم سے بلکل مطمئنہ آپ کیسے سمجھتے ہیں پانس سال مکمل کرتی نظر آری جا الیکشن آ جائیں گے آگے شکریہ بلال پہلی بات تو یہ کہ حکومت کا یہ کہنا کہ خطے میں ہم آج بھی سستے ہیں اور لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے یہ ایک بڑا ایک ایسا مزاق ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑنگنے کے برابر آج خطے کے اندر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور انتظامی صورتحال بھی وہ میں سمجھتے ہیں وہ خطے میں سب سے بری ترین ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام نے ان تہتر سالوں میں اس سے بری حکومت کبھی نہیں دیکھی جو نہ صرف سیاسی محاظ پ ہے بلکہ انتظامی طور پہ بھی ایک پوری طرح نکام حکومت ہوئی ہے اس سے پہلے بہت سی حکومتیں آئی ہیں پیپلز پارٹی کاف لیگ ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے بٹ اتنی نکام حکومت اور ایسی حکومت جس کا وجود لوگوں کے اندر نظر نہیں آتا یہ سے پہلے آئی نہیں ہے کرونا ڈیز کے اندر مانا کہ پوری دنیا کے اندر مسائل تھے لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں لیکن انتظامی طور پہ یہ حکومت بری طرح نکام رہی ہے ایک عام آدمی ہسپ عام آدمی کو صورت دینے کے لیے اور دوسری طرف دکھا جائے تو یہ واحد حکومت ہے شاید کہ جنہوں نے اپنے جتنے بھی وعدے کی ہیں تمام کے تمام وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکے وہ ایک کروڑ نوکری سے لے کے پچاس لاکھ گھروں تک کی جو صورتحال ہے پاکستان میں تو اب یہ لوگ توقع کرنے کی بجائے وہ دعا کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں پچاس لاکھ گھر نہ دیں بلکہ جو ہمارے گھر ہیں وہ ہی بچے رہے ہیں تو یہ بہت غنیمت ہے اور آج وہاں پہ نوکریوں کے حوالے سے لوگوں کی تو پہلی نوکرییں چلے گئی انہوں نے نئی بچاروں نے کہاں لینی تھی اور آج پورا پاکستان مہنگائی کی وجہ سے سرابہ احتجاج بنایا ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام نے ان ساڑھے تین چار سالوں میں کہیں کوئی ان کو رلیف ملا ہی نہیں ہے کسی پہلو کے حوالے سے اور اگر آپ انٹرنیشنلی ہمارے انڈیکس دیکھیں تو کرپشن کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بد انتظامی کے حوالے سے ہمار صورتحال روز بر روز بتر سے بتری ہوئی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساڑھے تین چار سالوں میں نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کا یا کسی اور جماعت کا کیا ہونا ہے نقصان پاکستان کا ہوا ہے اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا ہوا ہے سو میں اللہ سے یہ دعا گو ہوں کہ تحریک انصاب کا تو ایشو نہیں ہے اصل ایشو تھی پاکستان کا اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا ہے جو آئے دن ہر آنے والا دن ان کے لیے ان کی زندگی کے لیے ایک مشکل ترین د تابت ہو رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جتنی دیر رہے گی پاکستان کی مشکلات روز بر روز بڑھتی جائیں گی مطبع عام آدمی کے لیے اگر وہ ان کا صاحب کا تین چار سال دیکھتے ہیں تو آنے والا عرصہ ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے ایک مایوسی ہے اور ایک پسمردگی ہے ناومیدی ہے جی بلکل میاں صاحب کی آپ نے بات سنی تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حلات جو ہیں اس وقت بگڑتے نظر آ رہے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں پان سال مکمل کریں تحریک انصال گورنمنٹ تاکہ پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں وقت جو ہے وہ مکمل نہیں دیا گیا جی بہت شکریہ بھلال